ریڈیو پاکستان پچھاور میں نو اور دس مہیں کو ہونے والا واقعہ افسوسناک تھا واقعہ کے اینی شاہد اسٹیشن ڈریکٹر ریڈیو پاکستان محمد اجاز خان نے یہ بتایا کہ ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں نے احتجاج کے دوران ریڈیو پاکستان کی دیوار توڑی انہوں نے مزید کہا کہ چاہی پہاڑ کے موڈل کو بھی جلا کر راکتی کر دیا گیا مالی نقصان کا ازالہ تو ہو جائے گا مگر نادر نسخوں کا نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا میں کو شام سڑھے پانچ بجے یہ ساتھ والا دیوار پر جنگلے تھے اس کو توڑ ڈالے اور اندر آ گئے ان انتشار پسندوں نے اس کو بھی نہیں بخشا اور اس کو آگ لگا دیا اس کے اونر نے اس کو پرانے پاک بھی اٹھا لیا کہ جناب اس کا خاطر کر کے یہ مجلہ اور یہ میرا پون پسینے کی کمائی ہے یہ تقریباً تین سو پچاس سیٹرز جو ہے نا ایک جدید طرح کا ایک آڈیٹوریم ہے اسی لیبریری میں بھی یہ لوگ گز گئے اور اس میں جو ہم نے سو سالہ سے زیادہ جو ہمارا آرکائیف تھا جس میں ہم نے اچھا خاصا ریگٹائز بھی کیا تھا اس کمپیوٹر کو توڑ ڈالا اور ساتھ لے دی گئے اس مجل سے ہمارے لوگوں نے ان کے سامنے قرآن پاک اٹھا کے رکھ دیئے یہ آپ کا ادارہ ہے یہ آپ ہی کے لیے ہے آپ اس کو کیوں توڑ رہے ہیں بیلڈنگ کو بھی ادھر سے سخ نقصان پہنچا ہے یہ جتنی بھی نیٹ ورکنگ کے کیبلز ہیں اس کو ناکارہ بنا دیا ہے